بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے ملک کے اندر ربی کے سیزن میں کہا جاتا ہے کہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو گندم کی فصل ہے اس میں مارچ اپریل میں آ جانا ہوتا ہے اور جو سٹاکس ہوتے ہیں ان کی پوزیشن بہتر بھی ہو تو جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو مارکٹ فرسز ہوتی ہیں وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں اور اس صورتحال میں قیمت میں ذرا سا اضافہ بھی اس کی ایک سیاسی کونٹوشن بن جاتی ہے اور اس کا سیاسی رنگ زیادہ غالب آ جاتا ہے سندھ ہو پنجاب ہو خیدر پختونخواہ ہو یا بلوچستان ہو اس وقت اس حوالے سے کہ آٹک کیا قیمتوں کے حوالے سے جو اضافہ ہے اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی جو ہے جب بھی آپ اس کے انٹرویوز دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ایک تشویش کا اظہار کرتا ہے پینک نظر آتا ہے کیا یہ حقیقت ہے کیا اس میں کوئی سچ ہے کیا عام آدمی کو اتنا پینک ہونے کی ضرورت ہے اتنا خوف صدا ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کتاروں میں لگ جائے اور ٹرکوں سے سستے داموں جو آٹا ہے اس کی یقین ہی بنائے کہ وہ اس کو خرید لیں یا یہ واقعی حقیقت ہے اس موضوع پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے اور جانیں گے ہم پنجاب حکومت کے اکابرین سے کہ اصل صورتحال کیا ہے اس حوالے سے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترمہ مسررت جمشید چینہ صاحبہ آپ ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس کے علاوہ معاونے خصوصی برائے اطلاع پنجاب ہیں آپ کے ساتھ ڈائریکٹر فوڈ پنجاب کے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب واجد علی شاہ صاحب اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں سید شہد الدین صاحب سینئر صحافی ہیں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور ہمیں ٹیلیفن لائن پر آسین رضا احمد جو چیئرمن فلور میلز اسوسیویشن ہے وہ بھی جوائن کریں گے ان کا نکتہ نظر کیا ہے وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں اس حوالے سے ان سے بھی جانیں گے لیکن سب سے پہلے میں مسرط جمشی اچیمہ صاحبہ کی جانت بڑھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے محمد رحمان الرحیم بہت شکریہ اور آج آپ نے یہ ٹاپک رکھ کے بہت اچھا کیا کہ ابھی آپ جیسے اپنے پروگرام کے ابتدائیہ میں فرما رہے تھے کہ ان فیکٹ لوگوں میں پنجاب نے خام خاکا میں اگر میڈیا کو مخاطب کروں کہ یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں پروپیگیٹ کیوں کر رہے ہیں ان فیکٹ اگر آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کرائسس اگر ہے تو یہ سندھ میں زیادہ ہے اور سندھ میں چونکہ آٹیٹا ریٹ بھی زیادہ ہے تو کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں نے خود سے آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں چونکہ یہ ایشو واقع ہے وہاں پہ 20 کلو کے جو آٹے کی پرائس ہے تقریباً بارہ سو تک اب ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ کرائسس آگے بڑھتا تو شاید زیادہ نہ ہو جائے تو اس میں پنجاب میں اب یہ جب ریپورٹ کرتے ہیں سندھ میں بھی ہے ایشو یہ کے پی میں بھی تھوڑا بہت ہے بلوچستان میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اب اس میں جب یہ ریپورٹ کیا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پنجاب میں آٹا مل نہیں رہا اور اس کی پتہ نہیں ہر جگہ پر پرائس بہت زیادہ کر دی گئی ہے اور ریلیٹ کیا جا رہا ہے سندھ کے کرائسس کو پنجاب کے ساتھ پنجاب میں آٹا تقریباً ہر جگہ پر میں تقریباً کالا جس لئے استعمال کر رہی ہوں کہ جب انہوں نے دیکھا جو بھی یہ ذخیران دوز آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں اگر اس کو ہم صحیح معنوں میں کہیں کہ یہ ایک آٹیفیشل سورٹ آف کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس کو ہم نے وہ ایک محاورہ ہے کہ even in the bud from the very first day I'm very thankful to چیف منسٹر پنجاب کہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پر فوری اس طرح سوئے ایکشن لیے کہ آگے کوئی یہ جورت نہیں کرے گا مثلاً آپ کی کوئی تقریباً 376 floor mills کو سیل کیا گیا ہے 126 جو سیل پوائنٹ ہے ان کو سیل کیا گیا ہے اور اس کے بعد کوئی نو کروڑ کے لگ بھگ ہم نے جرمانے کیے اور چار آفیسر جن کی لاپرواہی سامنے آئی ڈیسٹکس میں ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے یہ میز لینے کا مقصد صرف اور صرف پنجاب کی عوام کو یہ میسیج دینا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو آپ کی حکومت ان کو فکس کرے گی اور پنجاب میں تقریباً ہر جگہ پہ آٹا وہی جو 20 کلو کا سہلہ ہے 808 روپے پہ مل رہا ہے بلکہ ہم نے ایک ہیلپ لائن بھی ایک نمبر بھی انٹروڈیوز کرا دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی سارفین کو یہ شکایت ملے وہ پلیز ہمیں انفارم کریں دوسری جہاں تک رہ گی بات کہ دیکھیں سندھ نے جو کیا بہرحال غلط کیا کہ انہوں نے جتنی ان کی جو دیمانڈ سے انہوں نے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس میں واجد علی شاہ صاحب چکے ڈائریکٹر فول پنجاب ہیں اور آپ نے کسی حد تک اس بات کو تسلیم تو کیا ہے کہ پنجاب کے علاوہ باقی ترین باقی تین جو ہمارے صوبے بڑے ہیں ان کے اندر بہرحال اس کے حوالے سے مسائل موجود ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی اگر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ 70 روپے آٹھے کی قیمت کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں اضافہ اس وقت مارکیٹ میں ہے جس کے خلاف آپ نے بتایا کہ ایکشن لے رہے ہیں لیکن ہمیں واجد علی شاہ صاحب بتائیں گے ایکشن لے لیا اور آپ سے پردر اس سے کڑا ایکشن ہو اگر سمبڈی واجد علی شاہ صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیوں ہیں کہ اس کی کیا اسباب ہیں کچھ ہمارے سامین کو اس حوالے سے سمجھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پہلی بات ہے یہ ہے کہ میں ایڈ دی وری آؤٹسٹ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کتائی طور پر کوئی بہرہانی کیفیت نہیں ہے اسپیشلی ان پنجاب دیکھیں اس طفعہ کچھ موسمی حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے فصل کا بھی کچھ نقصان ہوا کاشٹ کار کا بھی نقصان ہوا کچھ فصل کی پرڈکشن کم ہوئی لیکن اس کے باغجود حکومت پنجاب نے اپنی پرکیورمنٹ کا ٹارگٹ پورا کیا کتنی پرکیورمنٹ میں گزارش کرتا ہوں تیتیس لاکھ پندرہ ہزار ٹن پرچیز کی گئی اس سال پندرہ لاکھ چھاست ہزار ہم نے کیری فاغوڈ کیا اس طرح سے ہم نے ٹوٹل اٹھالیس لاکھ ٹن کے زخائر ہمارے پاس موجود تھے پنجاب گومنٹ نے اس طفعہ آپ یہ دیکھی ہسٹوریکلی پنجاب گومنٹ اکٹوبر میں مارکٹ میں انٹر ہوتی ہے لیٹ اکٹوبر میں ارلی نومبر میں گومت پنجاب حکومت پنجاب ہمیشہ مارکٹ کو انفیونس کرنے کے لیے ڈاؤن ورڈز فور دی بیٹرمنٹ اینڈ ویل فیر آف ایک کومن مین وہ مارکٹ میں انٹر ہوتی ہے لیٹ اکٹوبر اور ارلی نومبر لیکن اس سال حکومت نے انیس اگست کو مارکٹ میں انٹر ہونے کا فیصلہ کیا پنجاب کابینہ کے فیصلوں کے بعد حکومت پنجاب اور فور دی پارٹمنٹ میکنہ خوراک اس نے اپنی ریلیجز سٹارٹ کی اور ہم پروگریسیوی اس کو انکریز کرتے کرتے یہ جو سردیوں کے مہینی وہ جو ڈیکسٹ تھا وہ ریزن یا کوئی اور تھا نہیں اس کا سبب یہ نہیں تھا اس کے سبب کی طرف میں تھوڑا بات میں آتا ہوں میں سے بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پروگریسیوی لیو سے انکریز کرتے کرتے اس وقت ایز آف جنوری ہم نے تیرہ ہزار سے سٹارٹ کیا تھا اگست میں تیرہ ہزار ٹنز ڈیلی ہم مارکٹ میں دے رہے اب ہم بڑھتے بڑھتے اندی پنجاب مارکٹ بیس کلوگرام کو تھالے ہم میں یہ بھی یہاں پہ گزارش کرتا جاؤں کہ اگر ایک سلائٹ سا کمپارزن کریں کہ جو ریٹیل پرائیسز ہیں بیس کلوگرام یا دس کلوگرام کے تھالے کی پورے پاکستان میں تو پنجاب بہت ایسیشنٹ رہا ہے اس لحاظ سے آپ دیکھئے کہ پنجاب نے آٹھ سو آٹھ رپے بیس کلوگرام تھالے کی قیمت مقرر کی اور چار سو چار رپے مقرر کی دس کلوگرام کی تھالے کی جنوری جو کہ ہسٹوریکلی کنزمشن جس میں بڑھ جاتی ہے جنوری میں آکے حکومت پنجاب نے فلورمیل اسوسییشنز کو ریکویسٹ کی انہیں دوزار انیس دوزار بیس پنجاب میں بیس کلو کے آٹھے کی قیمت آٹھ سو آٹھ ہی آٹھ سو پانچ ہو گئی جہاں تک آویلی بیلیٹی کی بات ہے پنجاب کے اندر تو سفیشنٹ ہمارے پاس زخائر ہیں اٹھالیس لاک ٹن سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ پانچ چھ مہینے ہم نے گزارے ہیں اب چوبیس لاک ٹن سے ابھی بھی ہمارے پاس چوبیس لاک ٹن کے زخائر موجود ہیں جو کہ الحمدللہ ہمیں آئندہ آنے والے پانچ ماہ تک کوئی ایشو کا سامنا نہیں اور پندرہ مارچ سے لے کے یکم اپریل کے درمیان فصل نہیں تیار ہو جاتی ہے تو اس سے مارکٹ خود بخود سٹیبلائز ہو جائے کرتی ہے سو کٹن کوئی بورانی کیفیت پنجاب میں نہیں ہے ہمارے پاس اتنے واقفر زخائر موجود ہیں اور اتنی ہی مقدار میں ہم ڈیلی کی روزانہ کی بنیاد پر گندم ریلیس کر رہی ہیں اور وہ مارکٹ میں آ بھی رہی ہے اس چیز کی بقاعدہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے نہ صرف یہ کہ ہم کاغذوں کے طور پر کر رہے ہیں بلکہ گورنمنٹ اور پنجاب تو اسے ریل ٹائم مانیٹرنگ کے طرف لے کے جا رہی ہے لیکن واجد علی شاہد پرائیم نوٹس لے رہے ہیں جہاں ترین صاحب اور خسر بختیار ایک مصنوعی طریقے کا بہران تعدہ کرنے کی کوشش کی گئی سندھ کی آٹا چکی کی قیمت کا آڑ لیتے ہوئے یہاں پہ آٹا چکی کی قیمت بڑھانے کی کوشش کی گئی یہ ایک مصنوعی طریقہ تھار ہے اب آج بھی تمام میڈیا رپورٹ جو پاکستان کے چینل پہ چل رہی ہیں ان کو ایک نظر بہت جائزہ لیجئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پنجاب میں جو ملڈ آتا ہے جو محکمہ خوراک پنجاب لارہ ہے مارکٹ کے اندر اس کی شکایت نہیں ہے نہ اس کی ریٹ کی شکایت ہے نہ اس کی ایویلیبلیٹی کی شکایت ہے آٹا ہم پاس دوبارہ آئیں گے شاہ بدین صاحب یہ سوال آپ سے اگر میں کروں کہ یہ سب کیا ہے خدا کیا ہے ہمارے ہمارے بدقسمت یہ ہے کہ ذلعی انتظامیہ کچھ عرصے صحیح صحیح نہیں کرے مدلہ فاضح ہوں آپ انتازہ لگائے ہیں کہ مطر سردی کی فصل جنوری فروری دسمبر میں آتی ہے گرمی میں دیڑھ سو روپے جب وہ گداما میں سے آتا ہے آج اس وقت بزار میں مطر دیڑھ سو روپے ہے جب یہ مطر پچھلے سال 20 25 روپے 15 روپے کلو ہوتا تھا یہ کیا وجہ ہے ہم ان پر کنٹرول نہیں کر پا مارکیٹ کمیٹی ناکام ہیں یہ کوئی مافیا ہے جو صرف مٹر نہیں دیکھیں پیچھے مٹر آپ کوئی آرہ کہا تک پچھا دیئے شملہ مرچ لوگ بزار سے خرید نیکی ہمت نہیں کر رہے اس وقت آپ کسی چیز کی قیمت اٹھا رہے تین چار پانچ گھونا تک اوپر لے گئیں یہ لوگ بات یہ ہے کہ جب تک ان پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوگا یہ میڈل میں جو تباہی کہ رہے نا یہ گورنگ کا صور بھی اس تک ہے کہ ان کو اس میڈل میں کو پکینا ہے یہ دسترک انتظامی ہیں جہاں بیٹھی ہیں مجیسٹری سسٹم اب نہیں ہیں جب سٹیٹ بنائے گئے ہیں آپ اندازہ لگائیں گے کون ہے کوئی کلرک ہے کوئی تحصیل ڈا رہے ہے کوئی پٹواری ہے یہ لوگ مجیسٹری سسی کا نظام چدا رہے ہیں یہ چیز ہو نا آپ کو کسی چیز طرف زمد میں جانا چاہیے بزدار کوشش کریں اچھا کام کرنے کی لیکن یہ جو نیچے بڑا لوگ ہیں یہ اس طرح کام نہیں کر جس طرح کرنا چاہیے تھا مجھے افسوس کے ذات کرنا پڑتا ہے آپ کی مارکیٹ ہے کنکرول میں نہیں ہے کسی کے پھلوں کی مارکیٹ ہے چاہے سبزیوں کمارکیٹ ہیں اور چینی کا بھی معاملہ چیز ہم پائے رہی ہے تو یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا ہے اور اصل میں آپ نے پورا پچھلے ایک سال سال کا سامنے رکھ دیا ہے جو صورتحال مارکیٹ کمیٹیوں کے حوالے سے ہو زلائی انتظامیہ کا کردار ہو مسرد جمشی چیمہ صاحبہ اس حوالے سے کیا کہتی بھائی نے جو پوائنٹ سوٹھائیں ہیں وہ ویلی تھے لیکن نوٹ نوٹ آپ کو ایک وقت تھا جب مارکیٹ کمیٹیاں اس طرح سے فعال نہیں تھی یا جو 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 اجمیسٹریشن ہے وہ بھی اس طرح سے جو جتنی ایسیشنسی ان کو دکھانی چاہیے تھی لیکن آج نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فعال ہے تو آج آپ نے ایک دن میں آپ نے یہ نوٹسز لیے فعال ہے تو آج یہ ایکشن جرمانہ کس کو کیا اور جب کہ کرائیسس اس لیول کا ہے بھی نہیں کرائیسس کرنے کی تیاری میں تھے لوگ اور ان کو فکس ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سبزیاں ہمیشہ سے ازنوں سے آپ ہسٹری چیک کریں کہ آپ کی جو سبزی کی کا ٹائم میں آگے ہو جاتا ہے جب وہ ڈیلے ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے شارٹیج ہوتی ہے مارکیٹ پھر ہماری جو پریبیئیس پریکٹسیس سے ہم تو ہر چیز کوٹ کرنے کے آدھی ہو گئے تھے آپ کو پتا ہے تمہاری سبزی آرہی تھی اب کیونکہ وہ پریبی جو ہمارے کنٹری ہیں ان کے ساتھ ہماری بند ہوئی ہوئی ہے اب ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انکریج کریں گے اپنے فارمر کو کہ وہ ویڈ کے علاوہ باقی تمام جیسے سبزیاں ہر چیز پہ وہ مطلب اس پہ ان کو سبزیاں اگائیں لیکن جو بات بھائی پر مارے اس دفعہ نہیں ہمیشہ جب بارشے زیادہ ہوتی ہے کسی بھی فصل کی تو پھر یہ تھوڑا سا پرائس ڈیفرنس آتا ہے اور یہ تمام پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ ہمیشہ سے جب بھی یہ کریس اس طرح کی جو اللہ کی لیکن آتا ہے ہوا نہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آرہی بلکل نہیں بران ہمارے ساتھ موجود ہے آسیم رضا احمد چیئرمن فلور میلز اسوسیییشن سلام علیکم آسیم صاحب آسیم آسیم صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری بلکل آرہی بلکل آرہی آپ سر بتائیے اس حوالے اور بتایا میڈم نے کافی زیادہ ملوں کو سیل کیا گیا ہے آپ کیا کہنا اس حوالے سے دیکھیں گزارش ہے کہ پچھے ہزار چار سو ٹرن ڈیلی بسلس پہ اس ٹائم پنجاب فور دپارٹمنٹ ملز کو ایشو کرتا اس کا آرہون سات لاک پیسر ہزار سالہ بنت بیس کلو والے تھیلے کی مارکیٹ میں دیلی بسلس سے سپلائی کی جارہی اور اس کا جو ایکسر ریٹ ہے ہمارا وہ سات سو تراثی روپیر کسی قسم کا آٹے کے حوالے سے کوئی بہران نہیں پنجاب میں اگر ہم بات کریں کے پی سیند یا بلوشتان کی تو وہاں پہ چھو سٹ سینیریو ہے گندم پاسکو نے لیٹ ایشو کی جس کی وجہ سے ٹرانس پوٹیشن میں فوک کی وجہ سے ٹراؤلم آرہا سن کی طرف اور کے پی کی طرف اگر میں سمجھ تاؤں کہ پورے ملک میں تقریبا اٹھتر لاک تن کے قریب گندم تھی جب کہ ہماری ٹوٹل سال کی خفت جن سے پیش دس سنوں کا ریکار لیا جائے وہ 65 لاک سے زیادہ نہیں ہے اس لیے باکسر گندم موجود ہے اب بھی جب ختم ہوگا یہ ایشو اور نہیں فصل آئے گی تو پنجاب سوٹ دیپارمنٹ کے پاس بھی کیری فوروڈ ہوگا اور پاس کباز بھی ہوگا تو آزم ساہد یہ بتائیے کہ آخر یہ قیمتوں میں اضافے کی خبریں یا اس کے حوالے سے ٹی وی کی اوپر چلنے والے جو فوٹیج ہے اور ٹرکوں سے جو سیل پوائنٹ بنائے گئے ہیں اس طب کا کیا مطلب ہے اگر قیمتیں آپ پیسے نہیں میں نوٹو میں مل رہے یہ 860 ہے مل رہے یہ 830 ہے مل رہے وہاں پہ سیمپل چونسٹ روپے سے ستر روپے آٹے کی قیمتیں ہو گئی ہیں یہ خبر ہے تو یہ اچھکی آٹا ہے اس سے فلور ملز کا کوئی تعلق نہیں پھر فلور ملز کو سیل کیوں کیا گیا فلور ملز کو یہ پورے پچھل سال کی لفتیں ہیں ان کے اندر مختلف ریگولارٹیز ہو سکتی ہیں 950 فلور ملز ہیں اور 900 پنجاب پنجاب کی فلور ملز ہیں اگر پورے ایک سال میں کوئی مویستر پہ یا کسی اور وجہ سے کوئی ایسا کام بھی ہوا ہو تو وہ ایک اور میڈل مین ان سب کا ایک ایسا نیکسس موجود ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتا اور تیمتوں کو بڑھا دیتا ہے دیکھیں ہم تو برملا تمام چینلز پہ اور ٹیلیویجن میں اور آپ کے نیوز میڈیا کے اندر یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نمبر ہیں اگر کہیں پہ کسی کو پرولم آ رہی ہے تو ہم سے رابطہ کریں ہماری فلور مل سات سو تراثی روپے ایکس مل دینے کی پاباند ہے جب تک سرکار ہمیں تیراث سو پچھتر روپے میں گندو میشو کر رہی ہے اگر وہ پورا سیزن یہی کرتی رہتی جس کے پاس آتا پڑا اس دن میں لالچ آتا ہے جی جو ہم نے دی ہے ہم اس ریٹ کو گلنٹی کرتے ہیں کہ بیس کلو سیلا 383 روپے کا ہم ایکس مل دے رہے ہیں دی سر ہو گیا آپ شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جی آپ بات بھی کر رہی تھی پرائیس کنٹول کا پنجاب حکومت نے ایک اپلیکیشن بھی لانچ کر پنجاب کیمت اور اس میں آپ پتہ ہے کہ 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 اگر شکایت کرتے ہیں تو پوری شکایات آئی ہیں شکایات کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سمارٹ فون یوزر آج میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں اور ہر جگہ پہ موجود ہے اور یہ اگر ایک کوئی پوائنٹ ایسا ہے جیسے فروز کی اور سنتے ہے اور ویڈی پیر کرو تو آٹا پچھلے چار سے پانچ سال میں سین پرائس پہ ہے اگر آپ کے جو فود آئیٹم میں سب سے زیادہ یوٹیلیٹی ہوتی آپ کے ملک تقریبا ون سیونٹی لیٹر پار اینم پار کیپٹا اس میں اس کی پرائس جو رورل ایریا میں ستر سے اسی اور شہروں میں کوئی اسی سے نوے یہ بھی کوئی مطلب اس میں بہت زیادہ انکریز نہیں ہے چاول کو اگر آپ دیکھو تو وہ بھی فلکشویٹ کرتا ہے اسی طرح سبزیوں کو فورٹی ٹو کے جی پر پر کیپٹا ہم لوگ یوز کرتے ہیں پر اینم تو اس میں سبزیوں جو پریش جو جتنے بھی پر پر ہوتے ان میں آپ کو پتا ہے کہ سٹورج کے پر پر آگے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی اپنے کسانوں کو یہ جو لون کی فرامی اور یہ ساری کے اس طرح کی سبزیاں اگائی جائیں اور اگر سبزیاں ہوگائی جائیں تو آگے ان کو ٹھوڑا ٹائم ڈیوریشن ان کا سٹورج ہاؤسیز اس طرح سے ان کو سپانسر کیا جائے یا ان کو لوننگ دی جائے اور جو میں دیکھ رہی ہوں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں چیزیں اس سے اور امپروو ہوں گی اور کرائیس ہمارے پنجاب میں بلکل انشاءاللہ اور یہی ایک ذمہ دار حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنے بھی چیلنجز اس کو آتے ہیں اور مارکٹ کے اندر جتنی فورسز ہوتی ہیں وہ اپنے طریقے سے قیمتوں کے حوالے سے ایک صورتحال کو منورپلائز کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جو ایک ذمہ دار حکومت ہوتی فوری کی جو پوزیشننگ گیا اور ان کو لیا گیا لے جایا گیا ہمیں باجد علی شاہ صاحب بتا رہے تھے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی سیل کا کیا اس وقت ریشو ہے اور اس کے بعد اگلا سوال پھر میں آپ سے کروں کے پہل یہ بتائیے اس میں بیفور آئے کم ٹرکنگ پوائنٹ میں تھوڑا ساتھ میڈم کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا جاؤں گا کہ قیمت ایک کی بیوٹی یہ ہے کہ دو گھنٹے کے اندر جس صرف نے شکایت کی ہوگی اس کی شکایت کا عزالہ کر کے دو گھنٹے کے اندر اس شکایت کو بتایا جائے میں آپ کو ایک کلیکٹ فگر دے رہا ہوں کہ آج ہی خبر آئی ہے کہ جو ایپ بنا ہوا تھا اس کے اندر بوگس کمپلینٹس ڈالی گئی اور اس کی اوپر بتایا گیا کہ بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں ٹرانسپیرنسی کا بھی میکنزم ہے ٹرانسپیرنسی کا میکنزم تو بڑا سادہ سا ہے کہ ایک سارف ہے اس کو آپ میسج کر رہے ہیں وہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں شکایت کرتا ہے اور شکایت کرنے والا آدمی فورا اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے کہ یہ آپ کی شکایت تھی یہ آپ کا شکایت کا ازالہ ہو گیا تو میں خیال میں وہ جو شکایت کرنیدہ ہے اس کی سیٹس سیکشن سے زیادہ ٹرانسپرینسی کا ایلمنٹ ہو نہیں سکتا ایک اور میں گزارش کرنا چاہوں گا جیسے ابھی میرے دوست ٹرکنگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں گزارش ہے کہ ہم نے پورے پنجاب میں 181 ٹرکنگ پوائنٹ بنائے ہیں چکن پوائنٹ سے مراد کیا ہے چکن پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کریں جیسے پچھلے چند دنوں سے ایک مصنوع بہران کے تاثر دیے جانے کی کوشش کی جارہی ہے اس کو ضائل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنی آوکریچ مزید بڑھا دیں مارکٹ کو مزید گٹ کر دیں بڑھا اس پرپس کے ساتھ ہم نے لاہور میں مختلف 18 پوائنٹ پہ سلام ایریا میں بھی پوش ایریا میں بھی ہم نے اسٹیبلش کیا آج کے ٹرک جو ہیں جنگ پہ پہنچے ہیں وہ صبح سے شام وہاں تک پاک رہے پاک کنٹرول پرائیس کے ہو کنٹرول نہیں یہ انٹرسنگ بات ہے 805 کی وہ ساتھ سو نوی پہ بیچ رہے وہ ساتھ سو نوی پہ بیچ رہے جب کسی بھی سورس سے پینک سگنل چلا جاتا ہے مارکٹ کو وہ ایک بہت غلق سگنل ہے اس سے دو قسم کی ایک پینک بائنگ بائنگ کی تینڈنسیز پیدا ہوتی ہیں اگر مجھے ایک تھیلا چاہیے اپنے مہینے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے شاید میں دو دوں 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 پینک بائنگ جواب دوں دوسرے میرے چکے ہم آپ سے چیز جانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سبسوڈائز ریٹ جو کوششن ہے آپ کا کہ یہ سارے سٹپس لینے کے بعد بھی اگر یہ سیچوشن دیتی ہے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ شکتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو زلائی انتظامیہ ہے وہ الائیو ہے وہ اس ایشو کو ایڈریس کر رہی ہے آج بھی ان کے مذاکرات کے راؤنڈ ہوئے کل بھی ہوئے اور ہوپفولی اگلے 24 گھنٹوں میں یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور یہ جو آرزی سا ایک تاثر دیا گیا تھا ایک مقصود طبقے کی طرف سے کہ ہمارے ہاں کوئی آٹے کی تیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ سب شاید ہوتا دیکھ اسی طرح سے جو ایکشن انتظامیہ لے رہی ہے اور پرائشس کہہ رہے ہیں کبراہ اس کے کہ آٹھ سو آٹھ کی اگر سات سو اسی کے اوپر اگر آئی آویلیبل ہے تو گویا کے پرسیپشن کا بھی مسئلہ ہے اور شاید کچھ ایسی فورسلز ہیں جو پرسیپشن کو بگارنے میں لگی ہوئی ہیں تو آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ مسنوی ہے سارا کچھ جب میں نے سبسیوں کا بتایا نا وہ بھی مسنوی ہے یہ کہا ہی نہیں کہ بہران ہے ایک مسنوی بہران پیدا کیا جا رہا ہے حکومت کے لیے یہ تو نقصان کس کا ہے ایک تو عوام کا نقصان ہے ان کی بزر زیادہ پیسے لیکن عوام کو سوربار سمجھ یہ حکومت کو عوام کے نزدی کو دکاندر کے سوربار نہیں ہے وہ تو یہ بتاتا ہی نہیں وہ تو چماتر بڑھنے پہ کہتے دولر بڑھ گئے ٹھیک ہے نا اب چماتر تو آپ دیکھیں بات یہ انڈیا سے ہماری تجارت چماتر سے لے کے آلو تک یہ بند ہو چکی تین سال ہو گئے جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی کشمیر سے وہ بند کر دی گئی ہے ایران سے ہم نے جمع کر مگایا تھے اس سال جب پران بڑھ گیا تھا لیکن ہم تو وہ قوم ہیں جو رمضان میں میوزی نیرز سیب مگا گے کھاتے ہیں برازیل سے مگا گے کھاتے ہیں مطلب ہم ہیں یہ خود خیال نہیں ہے کہ کہ روزہ سیب کے بغیر نہیں کھولتا یا روزہ کیلے کے بغیر نہیں کھول ہمارے جو لوگوں کے فوکس ہے وہ درست سمت میں نہیں ہے ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت مارکیت میں کونسی چیز ایویلیبل ہے کونسی نہیں ہے اور پینک بائنگ میں ہم سو جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں نہیں آپ رکھیں گے اس میں وہ پینک ہو جائے گا اس کی پینک بائنگ کی ضرورت کیا ہے میڈم آپ کی بحیثیت معامل اقصال پنجاب آپ کی عثمان بزدار صاحب سے بھی انٹریکشن ہوا ہوگا اس حوالے سے ان کے کیا نظر آئے ہیں اور انہوں نے کیا اس حوالے سے ہدایات دی انہوں نے خود میٹنگ چیئر کی اور انہوں نے آپ یقین کرے کہ تمام لوگوں کو جو ہمارے پارلیمنٹ اپنے کنسیچونس میں چونکہ آج کل میں خود ابھی اپنے پروگرم میں بتایا کہ عمران صاحب بھی انہوں نے بھی اس پہ اپنی اکساس دیکھیں بیسیکلی بار بار ہم تینوں پارٹسپنس آج ایک کنسیس تو ہمارا ہے کہ بہران پنجاب میں نہیں ہے اور اگر کسی کی اس طرح کی انٹینشن تھی تو ان کو جب آپ کے آپ کے گلی مہنے میں آ کہ دیفرن پوائنس کے اوپر ایک ٹرک کے اندر آٹا پر پرائس لکھی لگائی ہوئی ہے میں آپ کو پکچر دکھاتی ہوں 790 پہ دکھ رہا ہے تو عمام کو میسیج چلا گیا کہ پینک میں نہ پڑے کسی 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 بہران نہیں ہے باقی میری اپیل ہے باجو صاحب پیارے سے صرف 36 فیصد اس کی بھی سیل ہے یعنی لوگوں کا کوئی ایسا پیارے نہیں نہیں کسی اب دکھیں ہماری کمیونکیشن پبلک سے ہوتی ہے ہم سارا وقت لوگوں میں رہتے ہیں پنجاب کے اندر کسی قسم کا میں پریشانی آٹے کے ایشو اسلام ایریا وہاں جا کے کریں آپ پوچھیں مجھے ریپورٹ کریں مجھے بتائیں مجھے دکھائیں کوئی بندہ کوئی عورت اگر آپ کیپی اور سندھ کا اگر آپ ریکارڈنگ چلا کہ وہ بھی چکی سے ریلیٹی اب جیسے میں اگر اگر ارگینک فود کھانا چاہتی ہو تو میں آرگینک گندن کو کہوں کہ مجھے پیٹاس ہزار روپے مان مل رہی ہے تو حکومت کو میں گالیاں نکالنا شروع کر دوں یہ حقیقت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کرائیسس نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ کسی قسم کا کرائیس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کی جو گورمنٹ ہے آپ ایکشن ٹائم لی رہے مہرم سوال رہے ہے جو آپ بتا رہی ہیں جو ایکشن آپ نے لیے ہیں کیا عام آدمی تک یہ کنوے ہو رہا ہے میسج میں آپ بتاؤ میسج کنوے ہو رہا یعنی پی ٹی وی دیکھیں گے تو ہوگا بٹ ان کے گھر میں ٹرس تو کھڑا گھلی مہلے میں جو سات سو نوے کی پریس سوشل میڈیا آج کل آپ کو پتہ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ میسج کراوس دا بورٹ تمام نیوز پر تمام سوشل میڈیا ویب سائٹ تمام چینل کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ ایسا کسی قسم کا ٹرائس نہیں ہے تمام ہمارے جو گورنمنٹ کے نمائند جو پرسن ابھی اس وقت کسی نہ کسی چینل پر بیٹھے ہوئے یہی بات کر اور یہ ہم لاز تو تھری ڈے سے یہ بہت اچھی بات ہے یقینی طور پر میری گزارش ہے پرائیوٹ چینل سے کہ وہ بھی ریالیٹی دکھائیں جہاں پرابنس ہونے کے ناتے اس کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے ہمارے اندر اس پروگرام میں ایک اور کنسینسس یہ بھی ہے کہ پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں میں یقینی طور پر کچھ مسائل ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے پنجاب کی جانب سے گندم کی ساتھ آٹ سال سے تو خاص وقت ہماری گندم کی پیادوار بہت اچھی رہی ہے پنجاب نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ جو ہمارے ایڈجواننگ پروگنس ہیں جن مسند ہے کے پی ہے ان کی ریکوارمنٹ بھی پوری کرتا رہا اور پنجاب اس سال بھی ان کی ریکوارمنٹ پوری کر رہا حالانکہ جیسے آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ سٹریس کنڈیشن ہے لیکن اس کے باوجود پنجاب اپنے وفاقی حکومت کے ساتھ پنجاب بھی اپنا حصہ ادا کر رہا پنجاب مستقل بنیادوں پہ ایکی پی کو گندم کی فرامی کی جا رہی ہے پنجاب میں جتنے پرائیوٹ ویڈ سٹاک ہیں وہ ہمارے نیٹ وک کا حصہ ہے ہمارے پاس ان کی سٹاک ٹیکنگ ہے کہ ہمارا کتنے پرائیوٹ ویڈ سٹاک ہیں کتنے پبلک ویڈ سٹاک ہیں اور ہم انہیں بلکل مانیٹر بھی کرتے ہیں سننے میں آیا ہے سننے سندھ کی حد تک مرخل میں ہوگی لیکن چونکہ شاید پنجاب کو اس کی ایسا ضرورت نہ ہو تو مرخل میں اس پہ کوئی ہپنی فیصلہ بھی ہونا ہے لیکن دراما پر شایئی یہ ہے جو میری سننے کی قبر ہے کہ صحیح اجازت دی سید شعبد بن صاحب آپ نے شروع میں بڑا دھونادار قسم کی بات کی اس کے بعد پھار آپ نے ایک دن کہہ دیا ہاں یہ مسنوئی ہے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ قیمت مسنوئی طور میں بڑھائی گئی بات وہ ہے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے یہ ناجائز کمائی کا ذریعہ تو ہے لیکن یہ بوران گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لئے بھی پھلایا چھیک ہے یہ گورنمنٹ کو سوچ نا چاہیے کہ وہ چیز جو مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ مہنگی کیوں ہے جبکہ وہ آویلیبل ہے اس کا موسم ہے اگر میں پہلے کہا تھا مٹر سب سے پہلے کہا تھا دسمبر جنوری فربری مٹر کا موسم ہے اسو جنوری کا کام ہے کہ بزار سے قیمت ہے اور یہ جو قیمت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حکومت کی نوٹی فائد قیمت ہے دیر سو روپے مٹر گورنمنٹ ریٹ غیرہ جاری کرتی ہے اور دو سو روپے بزار میں دیکھتا ہے ایک ایک میں ضرور گوکے میرا ڈومین نہیں صحیح شاہ بدین صحیح دیکھیں حکومت پنجاب اس پہ چند ایک میٹنگ سے میں بھی عشاء رہا ہوں تو گورنڈ پنجاب اس کو کمپلیٹ لی ری دو کر رہی ہے پنجاب اگری کلچرل مارکٹنگ ریگولیٹری آثورٹی کا وجود قائم ہو چکا ہے تمام مارکٹ جو ہیں ان میں ایک تین اراؤنڈ آرہا ہے اور اسے انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ ان کے ٹرینڈ پہ اس کو ری اورینٹ کیا جا جہا جہا تک یہ ایک ہے کہ ہم اس چیز پہ بھی حکومت پنجاب کام کر رہی ہے کہ جو کموڈیٹی ہیں چاہے وہ سندھ میں ہیں کے پی میں ہے یا پنجاب میں اس کی پروڈکشن کا ڈیٹا اور اس کے سٹاکس کا ڈیٹا ہر وقت ہمارے پاس ہو تاکہ مارکٹ کو آرڈیری میں منور نہ کیا جا سکے جو شویب ودین صاحب فرما رہے تھے اس کو منور ابلیٹی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ پاس ایکچول اور ایکوریٹ ڈیٹا اویلیبل ہوگا مثلا میں آج پورے وسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں کل گندم کے ذخائر کتنے ہیں چاہے وہ پرائیوٹ ویڈ سٹاکس ہوں چاہے وہ پبلک ویڈ سٹاکس ہوں وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نا کہ تقافل شاب الدین بھائی آپ نے کی شکایت اس پہ کریں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا آپ پہ اپنی پوری کمیونٹی میں بتائیں کہ شاب الدین نے ایک بات کی ہے کہ بغنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور حکومت کو ایک ٹاپ ٹائم دینے کی کوشش ہوتی ہے دوسری طرف یہ بھی آرہ ہے میڈیا میں کہ اپوزیشن اور الائز تو ایک طرف اب خود پاکی کے انبر سے پنجاب حکومت کے حوالے سے پاتے ہو رہی ہیں اس پہ کچھ بتائیے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا بسی یاد رکھیں کہ جب بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ نا کام ہوتی ترکے تھے جو کہ میرے ایک ٹویٹ نے ساری سیچویشن کو ڈیفیوز کر دیا کہ وہ جو سیونٹی سیونٹی بلین کہہ رہے تھے انفیکٹ سیونٹی نائن بلین کر چکے ہوئے مقصد جی بلکل بلکل تو کہنے کا مقصد یہ کہ آدھی انفرمیشن جیسے قرآن پاک میں کہا کہ نماز کے قریب مج جاؤ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری چیزیں ٹھیک ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں جو پرائیم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن ہوتی ہیں سی این صاحب اس کو بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام باقی صوبوں سے بھی زیادہ خبر آئی اور اس کے بعد ہم نے فگرز رکھ دی بجائے اس کے کہ ہم بیعث کریں میں بلکہ میں نے ٹاک شو پہ جانے کی بجائے میں نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ فگرز ہے اس پہ کوئی کومنٹ کرے کوئی چیلنج کرے تو کلیر ہوگی سیچویشن اور دوسری بات رہے گی جو ہوگی اور ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی ہمارے الیکشن ہوئیں گے لوکل گورنمنٹ بنیں گی تو یہ تو ہمارا نیریٹیو ہے پارٹی کا نیریٹیو ہے اور تمام زلوں کے اندر جو amount of budget جو allocate ہوئے گی وہ وہ ہی لگے گی وہ کسی اور دلے میں نہیں جا سکتی کہ سی ایم صاحب کو انسٹرکشن پارٹی کی طرف سے تھی حکومت کی طرف سے تھی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ 75% of the Punjab budget وہ that should be given to the South Punjab اور وہ وہ لگے گا اگر وہ نہیں بھی لگتا تو وہ دوبارہ بھی ریالوکیت نہیں ہوگی شاہب آپ کے دل کی وہ ہی کچھ ہے جو مسئل صاحب بتا رہی میرے دل کی بات نہیں یہ ریالیٹی ہے تھی 350 عرب روپے رکھ کاموں کے لیے جس میں سے 50 عرب خرج ہوئے اب آج یہ بتا رہی ہے کہ 179 یعنی کہ more than جی بالکل موز ایسے تو اچھے وقتوں میں 36 سن کبھی نہیں خرج ہوتا اتنا یہ 50% اور جی گورنمنٹ کو ایک چیز یاد اٹھ چاہیے گورنمنٹ نے بتا رہی آپ کامرز کبھی بیشا کرتے ہیں جو گواب نے سور پر خرج کرتی ہے جو پبلک سیکٹر میں آزار پر مدار میں آتا یہ جتنے پیسے خرج کریں گے اتنا زیادہ پبلک جی میں جائے گا کیوں جتنے ریسی جنہ وہ چلے گی تمام لوگ جو ماں پر روز گار رہ کام کریں گی یہ چیز گورنمنٹ کے سوچ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو آپ ترکیاتی ہم لگ چونکہ ہمیشہ بلیور ہے ہم نے بڑے بڑے ہسپیٹل آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ development بچٹ ہوں ہم نے ہم نے بیسی کلی ڈیویلیممنٹ کا مطلب اس ملک میں جو کونسیپس بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہمارا مقصد ہمارا 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 آپ پتا ہے کہ ہم نو بڑے ہسپیٹل نو بڑی آٹھ نئی یونی ویلکل ٹھیک ہے 43 نئے کالوجی اور اس کے علاوہ سکولوں میں بے تہاشا ہم اس کی جتنے بھی مسنگ فسیلیٹی تھی وہ اور بہت ساری چیزیں جن پہلے سوشل سیکٹر کے اوپر اگلیٹیشن ہیلٹھ میں آپ فوکس اور زیادہ پیسہ ادھر گیا ہے جہاں نہیں سڑکیں اور پول بھی ضروری ہوتے بڑھ یہ چیزیں پریوریٹیز کرنے کے ضرورت پہلے یہ پنجاب میں ٹوٹی سڑک کے ساتھ آپ گزارہ نہیں کر سکتے پنجاب کی اوام آدھی نہیں ہے تو یہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں انشاءاللہ ایسے کہ ایک ایک روپے کا حساب ہم خود دیں گے ہم یہ بتائیں گے میں آپ صرف کہ خرچے کام کیے 55 کروڑ بچایا اس میں 66% ہم نے نون سیلویٹ جو ایکسپینڈیچر سے ان کو کٹ کیا آسٹیلوٹی ڈرائیو کی شکل میں لیکن یہ سمبولیکل ایس ایس اپنی میکنیزم سٹرانگ ہونے کے بات کی کیا ہم توقع کریں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو قیمتوں کے حوالے سے ایک فضاء موجود ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی یقین میں آپ کو بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ آٹے کے لحاظ سے تو میں ابھی بھی وسوخ سے کہہ رہا ہوں کے آٹے کی آوی لیبیلیٹی اور آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی بہرحان پنجاب نہیں ہے جو یہ ایک مسنوعی چکی آٹے کا ایشو ہے اس پہ ہماری لوکل ایڈمنیسٹریشن لائیو ہے اور انشاءاللہ اسے آئندہ چوبیس ارتالیس گھنٹوں میں حل ہو جائے تو عوام کو پریشان ہونے کچھن پریشان اگر تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے تو پریشانی کی واقعی ضرور پر آپ آٹے کا تھیلہ گھر نہیں لے کے جائیں گی میں تو ایسے بھی یہ نہیں خطر میں وہ چکی سے لیتا ہوں چکی والا وہی سے سارا پرابلم ہو ہے کیا کیا جائے بیتے بھی گناہ ایسے مسلم تو میں بلکل بھی ناؤمید نہیں ہو اور جب کوئی چیز ایک ایسے کریسز پہ تو ناؤمید ہونا بنتا ہی نہیں ہے جو جو جس نہیں کرتا دیکھیں میں نے کہا اگر چار یہاں پر پانچ لوگ بیٹھیں کتنوں نے جو ہم نے ایک فیسیلیٹی دی ہے کہ شکایت لگائے ترائے تو کریں ہم کر رہے میں جس ٹاک شو میں جاتی میں کر ہم سارے اور اس کی ہم نے سوشل میڈیا کیمپن بھی لانچ کی ہوئی ہے اور آگے جو میرا ایک سجیشن ہے کہ تمام جو پیغام کو ریفریز کر لیے ہم وہاں پہ بھی اس اپلیکیشن کے لیے کوئی پوسٹر کوئی اس کے ڈیوٹیزمنٹ یا کوئی طریقہ سار نکالنے لگے کہ لوگ جائیں وہ دیکھیں کہ جی اگر آپ نے تو ہم یہ کرنے لگے اور یہ ان کے گھر کے دروازے کے باہر یہ چیز لگی ہوگی تو وہ تھوڑا ان کو فکر اور پریشانی ہوگی اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں بلکل درست اصل میں مسرد جمشی چیما صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت بھرطور طریقے سے اپنے فرائز ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور چونکہ آج کل سوشل پیڈیا اور موبائل فونز ریا ہے اس پر جائیں اپنی شکایت درج کریں اور آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں اگر کوئی گرام فروشی کر رہا ہے زیادہ قیمتیں لے رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا میں شکر گزار ہوں محترمہ مسرد جمشی چیما صاحبہ کا جناب واجد علی شاہ صاحبہ صاحبہ شعبد دین اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے عاصم رضا احمد اس کے ساتھ ہمیں حامد ونید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ